السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بزرگ وردوستوں گزارش یہ ہے کہ مختلف گروس میں مختلف جوہنا عنوان پہ بات ہو رہی ہے ایک تو مفاہمت دعوت و تبلیغ کا عنوان ہے ہی ہے اس پہ سارے لوگ ہم درد ہیں اخلاص والے لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں فکر کرتے ہیں کوئی نہ کوئی رائے کرتے ہیں مگر جوہنا ہم یہاں رائیوینڈ میں رہتے ہیں پڑوسی ہیں مرکز کے مرہومی عزی عبداللہ تبلیغی مرکز کے بانی ہیں اس کی ہمولاد ہیں محمد ریاض میرا نام ہے میں پڑپوتا ہوں مرہومی عزی عبداللہ کا اس عنوان پہ جو انہی قطر کی جنگ سے مجھے ہوش ہے میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور اب گیارہ مہینے سے مصلسل ان کے پاس پیش ہو رہے ہیں اور اس عنوان کو لکھ کے دیتے ہیں اور صلح اور مفاہمت کی کوشش کرتے ہیں نظام الدین کے حضرات کسی کو کچھ بتاتے ہوں گے اور کسی کے پاس کوئی ہوگا رابطہ بات کرتے ہوں گے ہم تو رائیوینڈ کی بات میں کرنا چاہتا ہوں ان سارے آر ڈیو ویڈیو پیانات کے ویسے کسی کو مرہومی عزیزم بھی نہیں ٹھہرارا میرے بھی بہت سارے جو انہی مواد میں جوڑوں کے انوان سے کلپس چلے کچھ جو انہی لوگوں نے ریکارڈ کر لیے کچھ جو انہی اس طرح انوان پہ بات ہوتی رہتی ہے مرکز میں بھی مشورے میں بھی بات ہوتی رہی یہاں بھی ہوتی رہی ہم ان سے ملتے رہے آج بھی ملتے ہیں میں یہاں کی حقیقت آپ کو ارز کر رہا ہوں رائیوینڈ مرکز کی اور ان لوگوں کی ان لوگوں کے اندر مولانا سعید صاحب کا اتنا اتنا بھوس اس کے اندر بھرا ہوا ہے مولانا احسان صاحب مولانا خرشید صاحب مولانا احمد بٹلا صاحب مولی فہیم صاحب ڈاکٹر ندیم صاحب ڈاکٹر سلیم صاحب یامین کراچی والا چوہدری رفیق ملتان والا اور مولی افتخار الزمان اور جو ہے نا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جیسے بیرون کے کمرے میں بیٹھے ہیں اور کچھ سرمایہ دار طبقہ ہے اور یہ انہوں نے بڑی پہلے سے پلاننگ کی تھی جو ہے نا اور یہ اتنے ہم تو ان سے ملاقات کرتے ہیں میں گواہ ہوں خدا کو جان دینی ہے مجھے مولی احسان کے بیٹے مولی عامر نے اپنے گھر بلایا پچھلے سال یہ ایک سال پرانی بات کرتا ہوں اس سے پہلے کے ہزار حقائق میں دے سکتا ہوں پروسی ہیں محلے دار ہیں پہلے دروازے بھی نہیں ہوتے تھے ہمارے ان کی فیملی کا آنا جانا تھا گروہ میں بہت چیزیں ہوتی تھی جاتی تھی مرکز سے جو ہیں بہرے چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم بچپن سے وہ اس کو مار کے نکال رہا ہے اس کو مار کے نکال رہا ہے حاجی صاحب کو شورا کو قطن پتا نہیں ہوتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے بلکل پتا نہیں ہوتا تھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہر نکلنے والے نے جو ہمیں کہانی سنائی وہ اس نے یہ سنائی کہ مولی احسان صاحب کے کہنے پہ کیا ان پہ الزام ہوتا تھا وہ کہتی مولی احسان نے کروایا یہ کروشی برادران آئے انہوں نے بھی کہا مولی احسان کے کہنے پہ ایسا ہوا وہ راجہ افسر گروپ آئے ان کا مولی احسان پہ ہوا مولی ارشد گروپ آئے مولی ریاض آئے اور جتنے بھی یہاں پہ مار کٹائی معاملہ تو سب نے کہا جی مین کڑیاں مولی احسان ہلا رہا ہے بگر ہم لوگ تو مرکز میں ہیں نہیں ہم تو نہ مارنے میں ہیں نہ نکالنے میں ہیں میواد کو تو ایک بڑی شاجر ساتھ پیچھے نکالا اور بڑی پلاننگ کے ساتھ ایسا وقت بھی اس مرکز پہ آیا ایسا وقت بھی آیا زہر اور سہر کے معاملے میں یہ اتنا کام کرتے تھے اتنا کام کرتے تھے وقت اظہار کرتے تھے ہمیں تو زہر سے بڑا فائدہ ہوا یہ آپس میں لڑتے رہے گتھم گتھا ہوتے رہے اس کام کو برباد کرتے رہے امارت کے شوق میں ہر قسم کی شرارت کی ہر قسم کی عداوت کی انہوں نے اور نظام الدین کے خلاف بڑی پرانے باتیں ہیں یہ چل رہی ہیں بڑی پرانے باتیں چل رہی ہیں ظاہر نہیں ہو رہی تھی ابھی ظاہر ہو رہی ہیں میں ارز کر دیتا ہوں مولی احسان مولی احسان کا جو بیٹا ہے مولی عامر مجھے اپنے گھر لے گیا اپنے گھر بٹھا کہ اپنے گھر کے اندر فرمایا بھئی مولانا سعید کا ذکر چھوڑ دو میں نے کہا ہم تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہم تو نظام الدین سارے کا ذکر نہیں چھوڑ سکتے اب وہ سارے ہمارے بڑے ہیں وہیں حاجی صاحب بھی فرماتے ہیں ہمارے بڑے فرماتے کہ تربیت کے لیے وہاں پہ جانا ضروری ہے وہی اللہ کا چناؤ ہے اس کو نہیں چھوڑنا اس پہ لگے رہنا ہے اور حاجی صاحب ساری زندگی یہ فرماتے رہے کہ بھئی میوات میں جماعتیں بھیجو تربیت کے لیے نظام الدین میں بھیجو میوات میں جماعتیں بھیجو مگر مولی عامر صاحب کہنے لگے کہ بھئی دیکھو میوات کو سمجھاؤ اور ہمارا ساتھ دو اور بالخصوص یہ ایک یہاں پہ جانا میوات کے کچھ لوگوں کے نام لیے کہ ان کو سمجھاؤ وہ مولی عامر صاحب کا ذکر کیوں کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں ایسے بات کی جیسے یہ مرکز کے مالک ہیں یہ امیر ہیں اور ان کے آرڈر پہ سب کچھ چلنا ہے بہت سارے میواتیوں کو انہوں نے بلا کے ڈانٹا ڈونٹا بھی کہ ایسے ڈانٹے جیسے ان کے غلام پیدا ہوئے ہیں اور تبلیغ جو ہے نا ان کے ہاں سے جنم لی ہے اور ان کے آرڈر چلیں گے مجھے بھی اس طرح کہا گیا مجھے اتنی حیرت ہوئی اتنی حیرت ہوئی مولی عامر کے بات کرنے پہ کہ وہ کہہ رہے ہیں بھئی ان کو میوات کو روکو یہ شرارتیں شرورتیں ہم سن رہے ہیں مولانا سعید کا ذکر آ رہا ہے میرے اببا جی دو دفعہ میرے سال امساد اس سال حج پہ گئے ہیں یہ مولی عامر مولی احسان کا بیٹا فرما رہا ہے وہاں پہ ہم گئے میرے والد صاحب میرے والد صاحب خانہ کعبہ میں بیٹھ کے میں نے روتے دیکھا اور اس طرح روتے کہتے تھے اللہ مولانا ساتھ تنہا رہ گیا اس کو تبلیغ میں واپس لیا وہ بھٹک گیا ہے میں نے کہا مولی عامر اس سے آگے بات نہیں کرنا وہ زندہ ہے اس سے زندہ جو مرضی پوچھ لے میرے سامنے لائے جائے مجھے بلائے جائے میں جہاں بھی آتا ہوں اتنے بھوس کے ساتھ بات کی گئی کہ جناب وہ بھٹک گیا ہے اس کو چھوڑیں وہ اس کے لئے فتوے آ گئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں نے بہت سختی سے اسے بات کی کہ دیکھو مولی احسان صاحب جو ہے نا ہم پروسی ہیں بلکل ہماری بلکل قریب پروسی ہیں جو ہے نا بہت قریب قریب ہمارے گھر ہیں وہ دیوار دروہ گیٹ کے پرلی طرف ہیں ہم مولی طرف ہیں اور پہلے دیواریں ہی نہیں تھی اتنے بھوس کے اظہار انہوں نے کیا کہ نام تک یہ سننا برداشت نہیں کرتے بہت سارے ہمارے مدرسین موجود ہیں ان کو یہ کہتے ہیں سیدھی ابھی انہوں نے ہمارے میواتی استاذوں کو بلائیا اور کہا ہمارے ساتھ مولانا ساتھ کے ساتھ وہ یہ مولانا احسان نے کہا انہوں نے کہا ہمیں یہ نکال دیں گے کیونکہ نکال دیتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم حافی کے ساتھ ہیں ہمارے یہ جو اٹیل پر والے ہیں یہاں پہ محمود صاحب ہیں ان کا مدرسہ ان کی شاہ ہے تو وہ اتنے الجے ہوئے ہیں کیونکہ ایمان کی سطح ہوتی ہے اپنے ان کی ایمان کی سطح یہی ہے کہ مرکز کی شاہ ہے یہ کوئی چندے چندے دے دیتے ہیں ان کو چھوڑیں گے تو مدرسہ نہیں چلے گا ہم بھوکے مر جائیں گے تو وہ ہم میوات والوں کے ساتھ کبھی مرکز پیش نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں ہماری شاہ ختم ہو جائے گی اور ادھر جو ہے نظام الدین کو میسیج بھی کرتے رہتے ہیں ان کو بھی پتا ہے یہ کتنا بلا کے ان کو ڈانٹتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں ساری بات ہمیں بلا کے ڈانٹا مولانا سعید کا ذکر چھوڑ دو وہ جو نا مرتد ہو گئے ہیں لسنے سے خارج ہو گئے ہیں اس طرح کی جو نا بقواسات کرتے ہیں جو پرداش بھی نہیں ہوتی نا ایسی ان کے خلاف کرتے ہیں مولی خرشی صاحب سے ذاتی طور پر ہم ملے وہ ممبر سے بیان کر کے ہٹے تو ان کو ہائی صاحب کے کمرے کے باہر بٹھایا تو ان سے کہا جی یہ معاملہ حل فرمائیں یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ کہنے لگے مولانا سعید کا ذکر چھوڑ دو باشورہ بن گئے اس کے ساتھ چلو یہ انداز ان کا جبکہ ان کی کیا احسیت ہے خدا کی قسم یہ اتنے متنازہ آدمی ہیں مولی خرشی صاحب مولی فہیم صاحب مولی عبد الرحمن صاحب ان کو ہائی صاحب نے نکال دیا تھا نکال دیا اور پھر یہ نظام الدین والوں کی جا کے مولی طارد زمیل کے ذریعے یا اور وہاں پہ مولانا احمد لات ردوسے لوگوں نے کوشی کر کے ان کو واپس بھیجوایا اور یہ واپس بھیجوا میں حیران اس پہ ہوں کہ اس کے بعد یہاں پہ وہ قرشی برادران آگے تو انہوں نے مولی فہیم کو زہر کا الزام لگا کے نکالا مرکز سے زہر کا الزام لگا کے کہ حاج صاحب کو زہر دیتا ہے آج وہ جو نا واپس آئے ہیں ایسے آئے ہیں کہ انہوں نے حاج صاحب کو بھی بے جان کر کے جو انہوں نے چھوڑا دنیا سے چلے گئے پر انہوں نے ان کو جو انہوں نے بیمار 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 خود صافتہ کہہ کے اور سارے سسٹم کو مشہورے والے بوڑے ہیں مشہورہ والے ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں آپ کو بھی پتہ ہے ذرا سی کو بات کریں طلب آگے دریعے مارتے ہیں بیزت کرتے ہیں بھگا دیتے ہیں عجیب جو انہوں نے معاملہ ہے یہ بہت تعصب ہے کوئی صلاح صلاح کی طرف یہ نہیں جا رہے ہم یہاں موجود ہیں ہم ان سے ملتے رہتے ہیں ان سے رابطہ ہے ہمارے ان کی ٹکر ہے یہ تو اتنی جو ہم لوگ آگے فرینڈ پر کام کریں ہمارے اتنے خلاف ہیں ہمیں مروانے تک یہ جا رہے ہیں ہم نے درخواستیں دی ہوئی ان کے خلاف اگر ہمیں کچھ ہو گیا اس ٹام لکھ کے تحریری طور پر مختلف اداروں کو ہم نے دے دیا ہے کہ اگر کوئی بھی پرابلم ہو گیا تو یہ جو ہم نے ذمہ دار ہیں انہوں نے ہمارے گھروں پہ بندے بھیجے ہمیں ٹارچر کرنے کے لیے ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے ہمارے پیچھے بھی بندے لگائے کہ اس عنوان کو چھوڑ دو تو یہ صلاح چاہ رہے ہیں یہ صلاح چاہ رہے ہوتے تو یہ انتقامی کار میں ختم ہوتی آج ہی وہ جو ہم نے ایک مولانا تیک صاحب ہیں بہت بڑا چمچہ ہے وہ مولانا سحیل کا اور پھر مولانا تار جمیل کے نام سے بڑا معروف ہے اس نے کل جو ہے نا پنڈال کو جو سڑک جاتی ہے وہاں پہ لیفٹ سائیڈ میں ایک مدرسہ ہے جب مرکز سے جاؤ سکول کو کراس کرو لیفٹ سائیڈ میں نکر پہ مدرسہ آتا ہے وہاں کل وہ بیٹھا ہے ہم ان کے پیچھے ہوتے ہیں سارے ہر جگہ پہ وہاں جاگے انہوں نے کہا مولانا تار جمیل کی مرکز کو اب ضرورت نہیں رہی اب وہ آئے یا نہ آئے یہ اس کو نہیں بلائیں گے اور مرکز تو بس ٹھیک چل رہا ہے ڈاکٹر ندیم صاحب جو انا محرون کو دیکھ رہے ہیں اور جو ڈاکٹر جو انا اشریف صاحب ان کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ایسی گفتگو کی ہے کہ اب اس کو کیا بیان کریں ہمارے وہاں پہ کوئی ساتھی ہمارے دوست بیٹھے تھے وہاں پہ جوڑ تھا کلملتان کا اس میں آئے ہوئے تھے کہ وہ اس طرح جیسے بندر بانٹ کر کے چلا رہے ہیں مولانا سعج صاحب کا صلاح کا عنوان ابھی تک تو یہ نہیں لے رہے بالکل نہیں لے رہے گمان گمان تو اچھا رکھنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر ہم تو ان کے ساتھ بار بار مل رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں ابھی اس مشورے میں ہم آئیں گے پھر بڑے بھرپور انداز میں آئیں گے اور اس کو پکا کر رہے ہیں اپنے آپ کو جو انہیں اور اپنے جو شاجست کرتے ہیں مختلف مراکز میں شورا اپنے ہم خیال لوگوں کی بنا رہے ہیں وہ بالکل غیر محصر ہے لوگوں سے مطمئن نہیں ہیں یہ جا کی ان کا خیال یہ ہے کہ وہ شورا بنا کے مراکز پر قبضہ کر لے رہے ہیں مرکز کو بابکر آجائے مرکز مقامی لوگوں نے جو انہیں ڈونیشن دی ہیں محنت کی ہے تعمیر ترقیم کیا اس کو آباد رکھا ہوا ہے تو آپ کے منتقب لوگوں کے آپ کے شگردوں کے دریئے وہاں پر قبضہ ہو جائے گا کوئی ایسا نہیں ہے بہرحال یہ تیہ ہے بڑی آجزانہ گزارش ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا پر یہ کیونکہ مفتی موہد کی ویڈیو پھر ان کا جواب پھر ان کے اوپر رد اعمل یہ چل رہا ہے ہمیں کوئی مفہمت رائیونڈ والوں کی طرف سے کوئی تیاری نہیں ہے کوئی جواب نہیں ہے نظام الدین والوں کا کسی کے پاس ہوگا ہم میں تو یہ پتہ ہے کہ نظام الدین والوں سے کہ وہ تو وہ کہتے ہیں ہماری رڑائی کوئی نہیں ہے ہم وہ صلح کے لئے ہر وقت تیار یہ تیار نہیں ہو رہے جب وہ پیچھے ویزوں کی بات ہوئی وہ آنے کے لئے تیار تھی انہوں نے رکوا دیئے اب اس کے بعد دوبارہ ان کی طرف سے کوئی رد اعمل نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے جب ہوگا تو ادھر سے کچھ بھی رکاوٹ نہیں ہوگی قریب قسم کا نظام بنایا ہوئے مدرس سے وڑے الگ جو انا گروپ ہے ادھر الگ ہے شورہ وڑے الگ ہیں شعبہ خطوط میں الگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جو لوگ متنازہ رہے ان کو جو انہیں نہیں نکالتے ہم نے لکھ لکھ کے دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا ان کو نکال دو ان کو نکال دو ان کو نکال دو یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے مولانا نظرمان صاحب اگر فیصل ہیں تو حاجی صاحب امیر کے کمریمون کو ہونا چاہیے وہاں پہ مولانا احمد بٹلا اور مولانا احسان صاحب اور شعبہ امانت اتنا بڑا اہم معاملہ ہے اس پہ مولی فہیم مولی احمد بٹلا اور نعیم شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بلکل کوئی بندر بانٹ قسم کا سسٹم ہے کچھ صلح کی طرف سے یہ بات پہ نہیں آرہے ہیں برہ یہ آگے ہم ارز کرتے ہیں کہ یہ چل نہیں سکتا بلکل نہیں چل سکتا ہم صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ لڑائی نہ ہو تنازہ نہ ہو بدنامی نہ ہو ملک و ملت کی بدنامی نہ ہو ان کی منتن سماجوں سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جو ہے نا اس پہ جو ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صلح کی مفامت میں ہم کوششیں کر رہے ہیں کچھ تو ظاہر ہیں سب کے سامنے آ جاتی ہیں کچھ جو ہے نا ہم مجبوری ہے ہم کو نہیں بتاتے برحل یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر ہم اتمنان ہے کہ یہ چلے جائیں گے یہ ان کو جانا ہی پڑے گا اور جو ہے نا دعوت و تبلیغ ایک ہی جگہ چل سکتی یہ ٹکڑوں میں نہیں چل سکتی اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے اس کے لئے دعائیں کریں روروں کے دعائیں کریں عمال کریں دعائیں کریں فتن فساد کا دور ہے ہو رہا ہے بلکہ جس نے نظام الدین کے نام پہ بات کرنی ہے وہ اس کا خود ذمہ دار ہے اور جس نے رائیونڈ کے بنیاد پر کرنی خود ذمہ دار ہے ہم تو مفہمتی میواد کی طرف سے بات کرتے ہیں کہ ہم اس میں مخلص ہیں ہمیں تو صلاح چاہتے ہیں کوئی عوضہ کوئی امارت کوئی چیز نہیں چاہتے ہمیں چاہتے ہیں صلاح کر لو کٹے ہو جاؤ اس عنوان پہ ہم نہ پیچھے ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے کرتے ہی رہیں گے کرتے ہی رہیں گے اس پر یہ ہماری مخارفت کر رہے ہیں ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اللہ پاک جو ہے نا آسانی فرما دے اللہ پاک کریم ذات ہیں قدرت والے ہیں جو ہے نا دین ان کو پسند ہے دیندار پسند ہیں مسجد ممبر اور علماء اور دینداروں سے محبت اللہ کو پسند ہے ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ یہ گڑھ بڑھ ہو رہا ہے ہمیں اس دعوت تبلیغ کی وجہ سے اس کی جو ساخ کہ اس کی جو عزت وقار بنا ہے جو معقول پسند اس کی ویسے دنیا میں آئی ہے اس کو مجروع ہونے سے بچانے کے لئے نہیں بولے مگر اب تو ساری دنیا میں بات چلے گی گھر گھر بات چلے گی گھر گھر بات چلے گی ہم اس پر ضرور بولیں گے لگے رہیں گے اور جب تک یہ سیٹل نہیں ہو جاتا ہٹیں گے نہیں پیچھے آخر دعوان الحمدللہ